ناظرین یمن نے تاریخ رقم کر دی ہے ہائپرسونک مزال بنا کر ساری دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ایک فاکزدہ ملک نے وہ ہتھیار کیسے اچیو کر لی ہے جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتور جو ممالک ہیں وہ بھی اچیو نہیں کر سکے ہیں اور ان مزالوں کے بعد ناظرین یمن نے اب اپنے حملے بھی تیز کر دی ہیں آج پہلے جمعہ کو بہت بڑے حملے یمن کی جانب سے ریپورٹ کیے گئے ہیں اور دو سو کلومیٹرز تک یمن نے جا کر حملے کیے ہیں امریکی اور اسرائیلی اور برطانوی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور ناظرین دنیا کا جیب فینامنا اس وقت یمن میں دیکھ رہی ہے کہ ایک فاکزدہ ملک ایک غیرت مند اور گریٹ پاور بن کر اُبر رہا ہے دنیا کے نقشے پہ اور نہ صرف مغرب اسرائیل اس سے خوف زدہ ہے بلکہ جو ہمسائے ملک ہیں جو ہمسائے عرم ملک ہیں جنہوں نے یمن کے ساتھ جنگیں کی ہیں وہ بھی خوف زدہ ہیں یمن کی اس اُبرتی ہوئی پاور سے اور کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ یمن کا اب کرنا کیا ہے چھے مہینے پہلے ہی یمن کسی نقشے پر نہیں تھا یعنی ایزا گریٹ پاور وہ کہیں نہیں تھا لیکن چھے مہینوں کے بعد آج اس نے پورے مغرب کو ٹکر دے دی ہے دنیا کو کنٹرول کرنے والے اسرائیل کو ٹکر دے دی ہے کوئی ان کا جہاز یہاں سے نہیں گزر پا رہا ہے اور ساتھ وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مکمل ان کو تباہ کریں گے اور فلسطین کی ازادی سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں تو کوئی علاج نہیں ہے اس وقت اسرائیل اور مغرب کے پاس یمن کا اور یمن آگے بڑھ رہا ہے رمضان میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اب ہم اپنے حملے اسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں دو دن پہلے یہ اعلان ہوا تھا اور آج اس کا پہلا بڑا مظاہرہ دیکھ لیا گیا ہے بہت بڑے حملوں کی اس وقت تفصیلات آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایران اور امریکہ کی ٹاکس ہوئی ہیں وہاں پر اب امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے اور ایران کے ساتھ ٹاکس کرنے کی کوشش کی گیا ہے لیکن ایران نے انکار کر دیا ہے وہ کیا ماجرہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال وڈیو آپ تک پہنچے گئے ناظرین یمن کے حوالے سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ناظرین یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے پہلے یہ اس حملے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں یو ایس کا سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہا ہے کہ وی سکسیڈڈ ان ڈسوائنگ نائن اینٹی شپ میزائل سائٹ انڈ ٹو ڈرونز ان ایریاز انڈر ہوسز کنٹرول نائن اینٹی شپ میزائل سائٹس ہیں مختلف جگہ جو نو مختلف جگہیں ہیں اور دو ڈرون سائٹس ہیں ان پر جا کر بمباری کی ہے اینڈ یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ڈسوائے کر دیا ہے تو اب یہ روزانہ ان کا معمول بن چکا ہے وہاں پر جا کر بم گرانا اور ساتھ یہ سٹیڈمنٹ زاری کرنا ہم نے یہ تباہ کر دیا وہ تباہ کر دیا لیکن کیا یمن کی کیپیبلیٹی پر کوئی رتی برابر بھی فرق پڑا ہے تو اس کا جواب ہے نو کیا یمن فلسطین سے رتی برابر بھی پیچھے ہٹا ہے تو اس کا جواب ہے نو اور آپ حملے کر رہے ہیں یمن زیادہ پاورفل ہو کر اوپر رہا ہے یمن ہر چوتھے دن کوئی نئی کاروئی کر دیتا ہے کوئی نیا سرپرائز کر دیتا ہے کوئی نیا اتھیار وہاں سے لانچ کر دیتا ہے اس سے پہلے رووٹ بورٹس آئیں انڈر ویٹڈ ڈرونز آئیں اب ہائپر سولنگ میزائل آگئے آگے آگے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے تو آپ حملہ کر کے یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی کیپیبیلٹی توا کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ہر چوتھے دن کو سرپرائز دے دیتے ہیں اب اس کے جواب میں جو بڑے حملے ہوئے ہیں یمن نے کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نفسرین پہلا جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہ ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس جگہ پر نشانہ بنایا گیا ہے اور جو اس کے لوکیشن ہے وہ بہت غیر معمولی چیز ہے یعنی یہ یوکے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ون سکسٹی تھری کلومیٹر فرام دا پورٹ آف ہدیدہ میزائل اٹیک ہوا ہے جہاز کے اوپر کہاں پہ ریڈ سی کے اندر ہدیدہ پورٹ سے ون سکسٹی تھری کلومیٹر آپ اندازہ لگائی ہے یہ کتنا سفر بنتا ہے تو وہاں پر جا کر میزائل نے اٹیک کیا ہے اور وہاں پر جہاز کو تباہ کیا ہے تو یہ ڈیمیج اپنی جگہ پہ اس جہاز کو جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ پہ لیکن جو جنگی صلحائیتیں ہیں یہ زیادہ خطرناک اور تشویشناک چیز ہے ویسٹ کے لیے کہ بھائی ایک موونگ اوبجیکٹ ہے اور اس کو اب ایک سو تری سٹھ گلومیٹر کے فاصلے پر جا کر نشانہ بنا رہے ہیں ایکوریسی کے ساتھ اور اس جگہ پر جہاں پر سارا ویسٹ آ کر بیٹھ گیا ہے پورا یورپ امریکہ اور وہ سارے ان کے اتحادی آ کر بیٹھ گئے ہیں یہ بھولے نا کہ یہ کون سی طاقتیں ہیں یہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے دوسری عالم جنگ جیتی ان کو فاتح طاقتیں کہا جاتا ہے اور یہ وہ فاتح طاقتیں ہیں جنہوں نے فورٹی فائیو کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ڈیریکٹ جو ہے نا جس طرح کالونیل دور تھا وہ کہہ رہے تھے اب ڈیریکٹ جو رول ہے یہ ممکن نہیں ہے اس لئے انہوں نے یہ نیا نظام بنایا جس کو رول بیسڈ آرڈر کہتے ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ اب ہم یو ان کے ذریعے مالیاتی اداروں کے ذریعے آئی ایم ایف کے ذریعے فلانوں کے ذریعے یعنی ایک رول بیسڈ آرڈر بنایا تو یہ بات ابھی تک وہیں فورٹی فائیو پہ اٹکی ہوئی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ان جنگوں کے حوالے سے دنیا ابھی تک نائنٹین فورٹی فائیو میں اٹکی ہوئی ہے جہاں پر یہ اتحادی طاقتیں فاتح ہوئی ہیں جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ڈیریکٹ کلونیا منا کل راج نہیں کیا جا سکتا اب کیا ہے کہ ہمیں ایک نیا ایک نیا آرڈر بنائیں گے اس کے تحت دنیا کو کنٹرول کریں گے تو یہ وہ فاتح طاقتیں ہیں جنہوں نے پچھلے اسی سالوں سے دنیا پہ راج کیا ہے اور ابھی تک کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے وہ چاہتے ہیں دنیا کا نظام ویسے ہی چلتا ہے یہ ویٹو پاور کیا ہے کیا کوئی امریکہ جو ہے وہ ویراستی ویٹو پاور لے کر آیا ہے یعنی امریکہ پیدا ہوا دنیا میں تو اس کو ویراستی ویٹو پاور یہ ویٹو پاور کیا ہے پھئی ویٹو پاور انہوں نے گین کی ہے بائی پاور بائی فورس انہوں نے گین کی ہے اور باقی بھی پانچ ویٹو پاورز ہیں لیکن ان سب میں بھی تگڑا جو ہے مثال کے طور پر ایک ملٹری پاور کے طور پر وہ امریکہ ہے تو یہ جو ساری اتحادی طاقتیں جو اس وقت یمن کو خاتمہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں یہ وہ اتحادی طاقتیں ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز یہاں پر نہیں ہو رہی جو دنیا پر راج کرتی ہیں جو سمندروں پر راج کرتی ہیں جن کا دنیا میں سکہ چلتا ہے تو ان سے یمن ٹکرا رہا ہے ان کے جہازوں کو تباہ کر رہے ہیں اور وہ طاقتیں ابھی تک جنہوں نے ملک دنیا کو راج کیا ہے اور ابھی تک جو طاقت ہے وہ تو انہی کی ہے نا ابھی تک آپ کیا ویٹو کو ختم کر سکے ہیں کیا ابھی تک آپ ڈالر کو ختم کر سکے ہیں تو نہیں نہ کر سکے تو راج تو ابھی بھی ان کا چل رہا ہے تو وہ طاقتیں یمن سے اپنا رستہ نہیں کھلوا سکی ہیں تو اس کا جو فال آؤٹ ہوگا اس کے جو کونسیکوینسز ہوں گے وہ کوئی معمولی نہیں ہوں گے کہ مطلب یہ جنگ رکھ جائے گی اور امریکہ گھروں گھری بیٹھ جائے گا اور پھر سب نارمل ہو جائے گا ان کا سکہ چل رہا ہے دنیا میں وہ جو ان کا ہیجمنی ہے وہ پھر ختم ہوگی تو اس ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈل ایسٹ میں امریکہ اپنا ڈنڈا چلائے یمن پہ اپنی بیسز قائم کرے یہ ان کی پائنٹ اف ویوز میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ اس لیول پر لڑائی ہو رہی ہے اس کے سٹیکس اس لیول پر ہائی ہیں یہ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ چاہے کل کو معایدہ بھی ہو جائے غزہ میں جنگ مندی ہو جائے یمن گھر میں بیٹھ جائے امریکہ یورپ واپس ہلا جائے مجھے بتائیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ ایسا ہونے والا تو وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے سارا یورپ اور امریکہ آ کر بیٹھ گئے یمن کے دروازے پر اور سارے سمندروں پر انہوں نے ڈپلائیمنٹ کر دی اور اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بس ایسے ہی آئے ہوئے وہ بس ڈرانے کے لیے آئے ہوئے ملکہ ایسا کبھی پہلے وہ آئے ہیں ڈرانے کے لیے اور اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے ٹاکس کی تو بات ہی نہیں کی اگر اس سے پہلے کوئی ملک ان کے خلاف کھڑا ہوا کیا افغانستان کو بھی انہوں نے اتنا ہی ٹائم دیا کیا عراق کو شام کو انہوں نے ایسے ہی ٹائم دیا تو ان کو یہاں پر اپنی صرف شکست نظر آ رہی ہے صرف اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے اور ڈیلے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ بات ہر صورت میں ذہن میں رکھے یا تو پھر وہ اپنی ہیجمنی یہاں پر ہینڈ آور کر کے نکلیں گے تو یا پھر اس ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے یمن پر اڈے قائم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس لیے جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے ادھر سے چینہ رشیہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ جو اب اتنی بڑی جنگ چل گئی ہے تو اس میں وقت آ گیا ہے کہ امریکی ہیجمنی کو اختتام کیا جائے تو یہ اس ریالیٹی کے ساتھ آپ نے اس جنگ کو دیکھنا ہے اور اس ریالیٹی کے ساتھ دیکھنا ہے کہ یمن کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے یمن نے کس طرح اپنی ریاست آن سٹیکر پر لگا دی ہے اور کن طاقتوں کے خلاف وہ کھڑا ہوا ہے مجھے بتائیے آپ کے یہ جو بڑے پھنے خواہ مسلم ملک ہیں جو بڑے مالی لحاظ سے کتنے طاقتور ہیں ان کے مقابلے میں یمن ہے کیا وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر سکتے ہیں ان طاقتوں کے خلاف آپ کے یہ جو تگڑے ملک کہے جاتے ہیں یہ ان طاقتوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مجھے بتائیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یمن یہ کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور فلسطین کی یہ جنگ ہے یہ کوئی آسانیوں کے ساتھ نہیں لڑی جاری ہے غزہ کے اندر بھی قربانیاں ہیں ویسٹ بینک میں بھی ہیں لیبنن میں بھی ہیں عراق شام اور لیبنن یمن یہ سارے اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں اور یمن کی تو پوری ریاست آن سٹیک لگی ہے اور اسی طرح جو لیبنن ہے اس کی بھی پوری ریاست آن سٹیک لگی ہوئی ہے اچھا تو یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے اور یہ جنگی صلاحیتیں ان کی انکریز ہو رہی ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا خطر ہے اچھا پھر ناظرین یوکے میری ٹائم یہ ریپورٹ کر رہا ہے اب یہ بھی مطلب کوئی سوہ سو کے قریب یہ فاصلہ بنتا ہے سوہ سو کلومیٹر کے قریب جہاں پر اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ ایک سو تریسٹ ہے یہ کوئی سوہ سو کے قریب ہے تو یہ بھی بہت لونگ رینج کے اوپر جا کر اٹیک کیا گیا ہے پھر یوکے میری ٹائم ایک اور جہاز کافی زیادہ جہازوں کو تباہ کیا گیا ہے پھر یوکے میری ٹائم ایک اور جہاز کے برمہ بتا رہا ہے کمرشل شپ واز ہٹ بائی میزائل اینڈ واز ڈیمیزڈ وہ میزائل جا کر اس کو ہٹ کیا یہ بات کو آج یہ بھی بتاتا ہے یہ پانیوں میں گرا ہم نے شوڈ ڈاؤن کر دیا ایسا نہیں وہ خود کنفرم کر رہے ہیں کہ میزائل جا کر ٹکرایا ہے اور جہاز تباہ ہوا ہے پھر ناظرین یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ ریپورٹ کر رہا ہے دہ ہوسیز لانجڈ فور اینٹی شپ بلسٹک میزائل ٹورڈز گلف آف ایڈن اینڈ در ریڈ سی یہ یو ایس سینٹرل کمانڈ بتا رہا ہے پھر ناظرین یمن یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا ہے اور یہ وہ اسرائیلی جہاز ہے جس کو یہ جو ساری طاقتیں ہیں یہ گزارنے کی کوشش کر رہی تھی باب المندب سے ریڈ سی سے اس کو گزارنے کی کوشش کر رہی تھی جس کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی شپ واز اٹیکڈ اب یہ لوکیشن امپورٹنٹ ہے پھر ریڈ سی میں کہاں سے آگئے اسرائیلی جہاز اگر اسرائیلی جہاز ہیں وہ تو یہاں ملک دور سے گزر کر گھوم کے جانے ہیں ریڈ سی کی طرف تو وہ جائیں نہیں رہے تو اسمین کے انہوں نے آج ایک بار پھر یہاں ریڈ سی سے اسرائیلی جہاز گزروانے کی کوشش کی ہے لیکن یمن نے ان کا وہ اسرائیلی جہاز نہیں گزارنے دیا جب یہ تازہ تازہ یورپی آیا تھے یورپی اتحاد آیا تھا تو انہوں نے پہلے ہی دن یہ اسرائیلی جہاز گزروانے کی کوشش کی تھی اور وہاں پر ناکام ہوئے پھر دو تین ترائیاں انہوں نے کی ان کا جہاز نہیں گزر سکا پھر آج کئی دنوں کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اسرائیلی جہاز گزروانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کو بھی یمن نے نشانہ بنا دیا ہے اچھا اب ذرا پینٹاگن کی اطراف شکست سنیے ادھر اسرائیلی جو ہیں ان کے سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس میں بازے ان کی ہار چھپی ہوتی ہے اور آج پینٹاگن کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھئے پینٹاگن کہہ رہا ہے ہوسیز آر سٹیل ایبل ٹو ایکسیس ویپنز کیپیبلٹیز اینڈ سپورٹ فرام ایران آپ اندازہ رگائیے پینٹاگن یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک یمن جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے سپورٹ حاصل کر رہا ہے کہاں سے ایران سے اب ذرا دیکھئے یہ ان کا شکست کس طرح سے ہے شکست نہیں کوئی بہت بڑی جس کو آپ شکست کہنا وہ ہے دیکھیں یمن کی آپ لوکیشن دیکھیں یمن کے ایک طرف سعودی عرب ہے ایک طرف اومان ہے تو یہ اس کا ایک ڈس اڈوانٹیج بھی ہے یعنی اگر آپ باقی طبعہ ملک کوئی بھی ملک ہو بیزال دور پہ لیبنن ہے تو لیبنن کو سپورٹ جو ہے وہ سیریا سے مل سکتی ہے کہ بارڈر سے ملہا زمینی مدد کا اس کے لیے راستہ ہے اس ایراک ہے تو اس کے لیے زمینی مدد ہے ایران کے لیے بھی زمینی شام ملہا ہر ملک کے لیے ایک زمینی مدد کے لیے اس کو راستہ ہوتا ہے اب یمن کا ایک تو اڈوانٹیج ہے کہ وہ بابل مندب کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کا ڈس اڈوانٹیج بھی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی زمینی مدد نہیں پہنچ سکتی یعنی کہ ایک طرف اس کا سعودی عرب ہے اور ایک طرف اومان نہ سعودی عرب سے ان کی لڑائی کتنے سالوں کی جنگ اور اومان سے بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اومان نیوٹرل ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں میں انوال نہیں ہے تو زمینی مدد یمن کو نہیں پہنچ سکتی تو کہاں سے مدد آئے گی سمندری راستے کے ذریعے اب اس سمندری راستے کا انہوں نے کیا حل نکالا ہے امریکہ اور یورپ انہوں نے ناظرین کیا کیا ہے کہ یہ جو گلف آف ایڈن ہے اوپر ریڈ سے پھر یہ سارا روٹ جو اومان یعنی پرشن گل سے ہوتا ہوا اومان اور یہ سارا مطلب جو آگے پھر ارابین سے ہی آ جاتی ہے اس سارے روٹ پر انہوں نے ڈپلائیمنٹ کر رکھی ہے تو انہوں نے ایک طرح سے سمندری محاصرہ کر رکھا ہے یمن کا یعنی کوئی جہاز جو ہے وہ یمن نہ پہنچ پائے یعنی لینڈ سے تو مدد آنی سکتی تو سمندر کے ذریعے ہی مدد آنی ہے تو سمندر کا حال انہوں نے یہ نکالا ہے کہ انہوں نے سارے سمندر میں وہ جو روٹ ہے شپنگ کا وہاں پہ ڈپلائیمنٹ کر دی ہے کہ کوئی جہاز یمن کو نہ پہنچ سکتے اس سے کیا ہوگا کہ یمن کو جو سپلائی لائن ہے یمن کی سپلائی لائن کٹ جائے گی لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد سارا یورپ اور امریکہ اور اسٹریلیا کینڈا فلانا ڈمکانے سارے آخر بیٹ گئے ہیں اس کے باوجود آج اتنے دنوں کے بعد اتنے دنوں کا محاصرہ کرنے کے بعد پینٹاگن کیا سٹیرمنٹ دے رہا ہے کہ ابھی بھی ایران سے ان کو سپورٹ پہنچ رہی تو مجھے اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ان کی کتنی بڑی اطرافیں شکست ہے کہ آپ نے پورا زور لگایا ان کی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے اور آپ کی اس وقت جو انٹیلیجنس ہے مساد ہے سی آئیے ہے باقی سارے ملکوں کی انٹیلیجنس ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں یہاں پر پوری طرح سے فعال ہیں کہ کوئی اصلے کا جہاز یمن کو نہ پہنچ سکے لیکن آج آپ اتنے دنوں کے بعد اپنی فیلئر کی سٹیرمنٹ خود دے رہے ہیں اچھا اب ناظرین آپ انصار اللہ کی سٹیرمنٹ دیکھئے یعنی یمن کی آج پہلے جمعہ کے حوالے سے ان کی سٹیرمنٹ بھی آئی ہے اور مزید وہ کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز لنکڈو ٹو اسرائیل مزٹ ٹیک آور اسکلیشن ویری سیریسلی یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں پہلی بار جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے اب یہ اسرائیلی کمپنیز نہیں ہیں اسرائیلی والا تو معاملہ پہلے دن سے جال رہا ہے نا جس میں انہوں نے کہا تھا اسرائیلی کمپنیز اسرائیلی اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ چاہے کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی ہو لیکن اس کا لنک ہو اسرائیل کے ساتھ انٹرنیشنل کمپنیز لنکڈو ٹو اسرائیل یعنی کسی بھی ملکی ہے لیکن اگر وہ کوئی اسرائیل کے ساتھ لنک رکھ رہی ہے جو ہماری اسکلیشن ہے نا اس کو ویری سیریسلی لے بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ لے کہ اگر وہ یہاں سے گزریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بہت بڑی سٹیئرمنٹ اس وقت یہ میں نجاری کیا ہے تو مجھے بتائیے جو میں نے آپ کو پیچھے پوری کہانی سنائی کہ ہم ابھی تک فورٹی فائیو میں اٹکے ہوئے ہیں وہ وہی سے تو مسلمانوں کا زوال وہی سے تو شروع ہوا ہے ویسے تو ایکچلی تو نائٹین سیونٹین سے شروع آنے جب سلطنت عثمانیہ گری لیکن وہ پہلی جنگ عظیم بھی ملک دوسری جنگ عظیم بھی پہلی جنگ عظیم کا تسلسل تھا تو ہم بالکل نہ سمجھ لیں کہ ہمارا وہی سے زوال شروع ہے مسلمانوں کا اور تب ہی سے یہ مفتو بنے ہوئے ہیں تو یہ ہم دنیا وہی پر اٹکی ہوئے ہیں اور اس دنیا میں یہ ورلڈ آرڈر کو اب کون چینج کر رہے ہیں یعنی اگر ملٹیری دیکھیں ملٹیری یہ ورلڈ آرڈر قائم ہوا تھا اور ملٹیری یہ ختم ہوگا تو اس کو ملٹیری کونسا ملٹ اس وقت چیلنج کر رہا ہے بتائیے کونسا ملٹیری وہ یمن کر رہا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے یمن اس ورلڈ آرڈر کو ان کے سکے کو اور ان کی هیجمنی کو ملٹیری چیلنج کر رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ جناب پاور اکٹھی کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ سائنس اور ٹکنالوجی میں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں پھر جنگ میں کودتے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ ڈیریکٹلی وہ آگئے جب وہ آئے تھے اس وقت بھی ان کے پاس ہائپر سونک مزال تھے تو وہ تو کود گئے جنگ میں ان سے ٹکرا گئے اس کو دیکھیں بغیر کے نتیجہ کیا نکلے گا تو اگر ان کو ملیٹریلی چیلنج کر رہا ہے تو وہ یمن کر رہا ہے سپورٹ پیچھے چاہے کس کی بھی ہو تو لیکن میدان میں جو لڑ رہا ہے وہ یمن لڑ رہا ہے اور اب وہ انٹرنیشنل کمپنیز کو کہہ رہا ہے پہلے جمعہ کو بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور اس کو ملینز آف پیپلز رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یعنی دو چار لاکھ نہیں ہے ملینز آف پیپلز وہاں پر نکلے ہیں اور وہ فلسطین کے حق میں وہاں پر آئے ہیں اور وہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ دو مور کرو فلسطینیوں کے ساتھ ہم کڑے ہیں وہاں پر جو موبیلائزیشن ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ عام جو یمنی ہیں وہ جنگ جو بن رہے ہیں برتی ہو رہے ہیں فوج میں اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں امریکہ کے خلاف اور ان سب کے خلاف جو ہے جنگ میں حصہ لے رہے ہیں تو بڑی عجیب سا وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں جو دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس طرح یمنی کھڑے ہو جائیں گے ان کی عوام کھڑی ہوئی دیکھیں ایک ہوتا ہے حکومت کا فیصلہ کہ ٹھیک ہے جی یمنی حکومت کا ایک فیصلہ تھا حوسیوں کا ایک فیصلہ تھا عوام نے ساتھ نہیں دیا وہاں پر عوام میلینز کی تعداد میں نکلی ہوئی ہے اچھا پھر ناظرین جو ہائپرسونک میزائل کا معاملہ ہے اس پر بھی ایک دو منٹ گفتگو کر لیتے ہیں ناظرین تاریخ رقم کر دی ہے اس وقت یمن نے جو اس نے ہائپرسونک میزائل بنائے ہیں اور دنیا حیران ہے کہ بھئی طاقتور ترین ملک امیر ترین ملک یہ میزائل حاصل نہیں کر سکے تو یمن نے یہ میزائل حاصل کس طرح سے کر لیا تو یہ سوال یہ ہے اس وقت جو سارے مغرم میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری دنیا کے لیے یہ کلبلی مچا دینے والی نیوز بنی ہو یہ کل سے تو اس وقت یہ چڑی ہوئی ہے کہ یہ میزائل کس نے بنائے تو یمن تو یہ کہتا ہے کہ یہ میزائل ہم نے بنائے ہیں تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ملک فاکے کاٹ رہا ہے گیارہ سال اس نے پیچھے ایک سیول بار بھی لڑی ہے ادھر سعودی عرب سے بھی لڑا ہے تو کیا وہ ملبے میں بیٹھ کر بنا رہا تھا ملک کیسے بنا لیے اس نے جو طاقتور ملک جن کے پاس بجٹ ہے وہ نہیں بنا سکے تو یمن نے کیسے بنا لیے اچھا چلیں ٹھیک ہے یمن نے بنا لیے خود بنا لیے تو بات یہ ہے اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سی آئی اے کو پتا نہیں تھا بھائی چھوڑ دیں اس کو کہ ان کو آئے ہیں اتھیار یا انہوں نے خود بنائے ہیں پہنچ تو گئے نا ان کے پاس آہ تو گئے نا تو سی آئی اے کا کدھر تھی یہ ویسٹ اس وقت سوال اٹھا رہے ہیں امریکی تجزیہ کر سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی سی آئی ملب یہ کتنا بڑا فیلئر ہے کہ آپ ایک ملک سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے ہتھیار ایکوائر کریے جا رہے ہیں یعنی یہ کیسا ملک ہتھیار ایکوائر کرتا ہے نا جس کا آپ کے ساتھ جنگ نہیں چل رہی جنگ نہیں چل رہی یہ اس ملک نے ہتھیار حاصل کیے ہیں جو آپ پر ہتھیار فائر کر رہے ہیں جو آپ پر راکٹ آن میزائل فائر کر رہے ہیں روزانہ یہ اس کے پاس ایک نیا میزائل آ گیا ہے تو یہاں پر پھر سوال اٹھا رہا ہے کہ سی آئی اے کہاں تھی اور پچھلی جو ناظرین سٹیئرمنٹ سامنے آئی تھی وہ میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے رکھی دی جو میں انہوں نے کہا تھا ہوسیوں کے بارے میں پینڈگر نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہے تو میں نے تب ہی آپ کو کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سٹیئرمنٹ ہے یہ بہت بڑے اطرافی شکست ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہیں تو پھر ان سے اب لڑیں گے کیسے اور پھر کل کو وہ پتہ نہیں کون کون سے سرپرائزز آپ کے لیے لے کر آئیں گے تو آج انہوں نے ہائپرسونک حاصل کر لی ہیں کل کو پتہ نہیں اور کون سے حاصل کریں گے تو اس کو امریکہ کس طرح سے لڑے گا ویسٹ کس طرح سے لڑے گا یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اچھا اب ذرا ایران اور یو ایس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس وقت ناظرین وہاں پر اب جو امریکہ ہے وہ گھٹنے ٹیکتا وہ نظر آ رہا ہے اب ایران سے ٹاکس کر رہا ہے کس لیے ٹاکس کر رہا ہے یہ حوصیوں کے حملے رکوائیں اس حوالے سے ناظرین فینینشل ٹائمز نے بہت بیٹی سٹوری بریک کی ہے اور اس میں فینینشل ٹائم نے یہ کہا ہے کہ جنوری فروری میں یہ ٹاکس ہوئی تھی اور وہ کیا ٹاکس تھی جس میں امریکہ نے یہ کہا تھا ایران کو کہ آپ حوصیوں کے حملے رکوائیں اور پھر نیوکلر پروگرام کو چھوڑ دیں لیکن اس پر ایران نے کہا کہ ہم نہ ہی نیوکلر پروگرام کو چھوڑیں گے اور نہ ہی حوصیوں سے ان کو رکیں گے اچھا اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ وہ جو ٹاور ٹوئنٹی ٹو پر حملہ ہوا اور امریکی فوجی اس میں جان سے گئے پھر ایسکلیشن ہوئی پھر بات دوسری طرف چلے گی اچھا اب دوبارہ اس کے بعد پھر امریکہ نے پھر ایک بار زور رگایا یمنیوں کو روکنے کے لیے پھر نہیں روک سکا تو آج پھر ہم ایران سے ٹاکس کرنے جا رہا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تو وہی کھڑے ہیں نہ ہم نیوکلر پروگرام روکیں گے نہ ہوسیوں سے بات کریں گے اور ساتھ سٹیئنمنٹ کیا جاری اس نے کی ہے یہ کل میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں سٹیئنمنٹ آپ کے سامنے رکھی تھی تو اس کے ساتھ یہ ریفرنس کے طور پر میں صرف شیئر کر رہا ہوں کہ ادھر امریکہ ٹاکس کرنے کی دوبارہ بات کر رہا ہے اور ایران نے اس کے جواب میں سٹیئنمنٹ کیا جاری کی کہ یہ کوئی اینیمی پلیس ہم نہیں یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو ہم آپ کو یہاں پر رہنے ہی نہیں دیں گے چینل اور رشیہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو امریکہ ایک طرف ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ یمنیوں کو رکوائیں اور ادھر سے ایران کیا کر رہا ہے یمنیوں کو مزید اصلحہ دے رہا ہے تو وہ پوری طرح سے اس وقت امریکی اور اسرائیلی پولیسی کے خلاف کھڑا ہو گیا اور پوری طرح سے اس نے سٹینڈ دیا ہوئا اچھا اس میں ایک اور اہم معاملہ بھی ہے کہ چھے بلین ڈالرز کے جو ایسٹس ہیں ایران کے وہ فریز کی ہوئے ہیں امریکہ نے یہ جو پچھلا ان کا معاملہ چلا تھا نا جو سینکشنز وغیرہ لگئے اس میں چھے بلین ڈالرز کے ایسٹس ہیں جو امریکہ نے فریز کی ہوئے ہیں تو وہ بھی ان کا معاملہ چل رہا ہے تو یہ ناظرین اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیر کی ہیں یمن اپنے حملے اسکلیٹ کر رہا ہے ایران آگے بڑھ رہا ہے ہتھیار پہنچ رہے ہیں چائنیز اور رشین ٹیکنالوجی اور ہتھیار وہ فلسطین اور اس کے اتحادیوں کو مل رہے ہیں اور مسلسل سبکی ہو رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کی اور مسلسل اپنے پلانز کو کامیاب کروانے میں وہ ناکام رہے ہیں تو یہ اس وقت کے تازہ حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اپنی رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے جازی اللہ حافظ